اور یہ جو چھلکیں ہیں ان کو ہم ضائع نہیں کریں گے ہم اس کو سکا بھی سکتے ہیں سکا کے اور اس کو تھوڑا سا پوڈر بنا کے یہ شگر کے لوگوں کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے تو یہ آپ ایک چھٹکی جو ہے اس کو پوڈر بنا کے سکا لیں دھوپ کے اندر یا چھاؤں میں اور اس کی ایک چھٹکی آپنا سادے پانی کے ساتھ صبح لینے تو اس سے ہماری شگر ٹھیک ہو جائے اور جن کے پمپلز نکلتے ہیں جن کے بلڈ کے اندر گرمی بہت زیادہ ہے تو وہ چھائے بے شک اس میں سے یہ اتنا سا لے کے اس کا جوس بنا لیں ایک چمچہ ہو وہ پی لیں اور اوپر سے سادہ پانی پی لیں اس سے بھی جو جسم کی جتنی بھی اندر گندگی ہے وہ صاف ہو جائے گی تو یہ چھلکیں ہمارے لیے بہت فائدے مند ہوتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں مزیدار سا کیمہ پیاس کرے لیں بہت زبردست یہ ہماری ریسپی بنے گی تیسٹی بنے گی تو چلیں پھر اس مزیدار سا کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کیا کیا چیزیں میں نے لیا ہیں یہ ہاف کے جی سے زیادہ کریلے ہیں دیکھیں کتنے فریش اور کتنے زبردست سے یہ کریلے آئے ہوئے ہیں تو یہ آج ہم کریلے کیمہ بنائیں گے اور ساتھ میں نے لیا ہے بڑے سائز کا ایک ٹی مارٹر اور یہ میں نے لیا ہے ہاف کے جی بیف کا کیمہ لیا آپ چکن اور مٹن بھی لے سکتے ہیں دو بڑے سائز کی پیاز لی ہے دو کھانے کے چمچ ادرکلسن کا پیسک لیا ہے دہی لیا ہے چار کھانے کے چمچ اور یہ کھڑا مسالہ لیا ہے جس کے اندر ہاف ٹی سپون زیرہ ہے ایک دالچینی کا ٹکڑا ہے ایک بڑی لائچی ہے تین لونگے ہیں چار کالی مرچے ہیں اور دو چھوٹی لائچی ہیں یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور جو ہم سپائسز ایٹ کریں گے وہ ہاف ٹی سپون پیسکوی ریڈ پیپر ہے ہاف ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا ہے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم حلدی ہے اور ایک ٹی سپون چلی فلیکس ہے سب سے پہلے اب ہم کیمے کو ریڈی کر لیتے ہیں تاکہ کیمہ پکتا رہے گا اتنی دیر میں ہم اپنے کریلے بھی کٹ کر کے دھوکے نمک سے تو اس کو ہم پرائے کر لیں گے تو چلیں پھر جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ایوریون فلی میں نے اون کر دی ہے اوئل میں نے ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے اور یہ ہم اس کے اندر جو کھڑے مسالے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے سارے ثابوت مسالے یہ اس میں ایٹ کر دیں گے اس کو ہم تھوڑا سا روست کر لیتے ہیں یہ روست ہو گئے اب ہم اس میں یہ پیاز ایٹ کر دیں گے اس کو براؤن کر لیتے ہیں تھوڑا سا پیاز دیکھیں براؤن ہو گئی ہے ہم نے اس کو بس اتنا ہی براؤن کرنا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ جو کیمہ ہے اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اور فرائے کر لیتے ہیں اس کو اس کے اندر اور ساتھ ہم اس کے اندر پیسٹ بھی اس میں شامل کر دیں گے تاکہ یہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے بھونجے اور جب یہ کیمہ جو ہے وائٹ سا ہو جائے گا ادھرک لسن پیس جائے گا تو پھر ہم اس میں سپائسیز ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں کٹے ہوئے ٹیماتر یہ ایڈ کر دیں گے اس کو بھی تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اس کے بعد دو منٹ کے بعد ہم اس میں سپائسیز ایڈ کر دیں گے تو ایڈ دو منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہم اس کے اندر سپائسیز ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمنہ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر دالچی نہیں بڑی الائچی اور لوگ اس لئے ڈالتے ہیں مسالوں کے ساتھ تاکہ جو سمیل ہوتی ہے نا گوش کی کیمے کی وہ اس سے نہیں آتی بلکل ختم ہو جاتی ہے تو یہ آپ لوگ گلاز میں ڈالا کریں تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں تھوڑا سا دو سے تین منٹ کے لئے ہم نے اس کو بھون لیا ہے اب ہم اس کے اندر پانی ہاف کپ پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لئے دلنے کے لئے کیمے کو رد دیں گے بسم اللہ الرحمنہ یہ دیکھیں یہ اس کو میں نے کور کر دیا ہے اب ہم اس کو پانچ سے چھے منٹ کے بعد دیکھتے ہیں تو ایڈ چلیں اب ان چھلکوں کو کٹ کر لیتے ہیں ان کے چھلکوں کو پیل کر لیتے ہیں بہت زبردست ہی ہمارے ٹیسٹی بنیں گے آپ چاہیں تو ان کو کٹر سے بھی کٹ کر سکتے ہیں میں چھری سے اس کو کٹ کر رہی ہوں اس طرح سے ہم اس کے جو چھلکیں ہیں ان کو ہم اس پہ سے اتار لیتے ہیں تمام کریلوں کے چھلکوں کو یہ میں نے کریلے کے چھلکیں اتار لیے ہیں اور یہ جو چھلکیں ہیں ان کو ہم ضائع نہیں کریں گے ہم اس کو سکا بھی سکتے ہیں سکا کے اور اس کو تھوڑا سا پوڈر بنا کے یہ شگر کے لوگوں کے لئے بہت زبردست ہوتا ہے تو یہ آپ ایک چھلکیں جو ہے اس کو پوڈر بنا کے سکا لیں دھوپ کے اندر یا چھاؤں میں اور اس کی ایک چھلکیں آپنا سادھے پانی کے ساتھ صبح لے لیں تو اس سے ہماری شگر ٹھیک ہو جائے گی اور جن کے پمپلز نکلتے ہیں جن کے بلڈ کے اندر گرمی بہت زیادہ ہے تو وہ چائے بے شک اس میں سے یہ اتنا سا لے کے اس کا جوس بنا لیں ایک چمچہ ہو وہ پیلیں اور اوپر سے سادھا پانی پیلیں اس سے بھی جو جسم کی جتنی بھی گندگی ہے وہ صاف ہو جائے گی تو یہ چھلکیں ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں تو اس کو اب ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اس کو میں سکا لوں گی اور اب ہم اس کے اس کو یہ اس کے سینٹر سے کٹ کر کے یہ جو اندر کا پلب ہے نا اس کو بھی میں نکال لوں گی تو یہ دیکھیں ایوریون اس طرح سے یہ سارا نیٹ ہو جائے گا اور یہ میں نے اس کے اندر سے پلب نکال لیا اب تمام کریلوں کو اسی طرح کٹ کر کے اس کا پلب نکال لی segern تو یہ دیکھیں ایوریون یہ ہم نے تمام اندر سے اس کا پلب نکال دیا ہے اور اب ہم اس کا رکھ لیتے ہیں نہ باؤل لے لیا ہے اس کے اوپر نمک لگا کے اس کو ہم دھولیں گے اور ہم موٹا موٹا کٹ کر کریں گے ح got that مندر کا کریلیں اس کے اوپر نمک لگائیں گے یہ دیکھیں نمک لگانے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مسل لیں گے تاکہ جو یہ ایک منٹ کے بعد دھولیں گے زیادہ دیر نہیں رکھیں گے کرینے بالکل بھی کرویں نہیں بنیں گے عزیز اور اتنے ٹیسٹی بنیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے نمک لگا دیا اور بس اب ہم اس کو ایک منٹ کے بعد دھو دیں گے اب ہم دوسری طرف یہ کیمہ دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں زبردستہ یہ ہمارا جو کیمہ ہے یہ تقریباً ریڈی ہونے والا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں گھی جو ہے اوائل جو ہے یہ اوپر آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے دہی میں نے اس کو اچھی اور اب ہم نے اس کو اس کے ساتھ بھون لینا ہے اچھی طرح سے جب دہی بھون جائے گی اس میں اب ہم نمک ایٹ کر دیں گے ہارت پی سپون یہ دیکھیں ایوریون کیمہ بھون کر بلکل ریڈی ہو گئے اب بلکل تیار ہے اب ہم کیا کریں گے کریلوں کو فرائی کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور ہمارے مزے دار سے پیاس کیمہ کریلے بن کر ریڈی ہو جائیں گے تو اس کو کور کر دیں گے اور ہم کریلے فرائی کر لیتے ہیں کریلے جو ہیں ان کو دھولیا ہے اچھی طرح سے نمک لگا کے واش کر لیا ہے پانی اس کا اچھی طرح سے ڈرائی کر دیا ہے اور اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں یہ میں نے پین میں اوئل لے لیا ہے اور اب ہم اس میں فرائی کرتے ہیں ایوریون بس یہ ہم نے ان کو اتنا ہی براؤن کرنا ہے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں میں ان کو میں آف کر دیتی ہوں یہ ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے کیونکہ ہم نے اس کو کیمہ بھی بھی تھوڑا سا پکائیں گے تو یہ ہمارے زبردستے کریلے بن کر ایڈی ہو جائیں گے گل جائیں گے یہ دیکھیں ایوریون کیمہ جو ہے یہ فلیم ہم نے اون کر دی ہے اس کو اب ہم تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اور سات کے ساتھ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ جو ہم نے کریلے فرائی کر لیے ہیں زبردست کریلے فرائی ہوئے ہیں تو یہ ہم جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم پکا لیں گے اس کے ساتھ اچھی طرح سے دیکھیں کتنی اچھی اس کی لپ کو آ رہی ہے زبردستی مزے دارتی تو ایوریون یہ تین ہری مرچے ہیں یہ بھی ہم اس کے اندر یہ دیکھیں کر کر کے اس طرح سے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اب ہم پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں ہلکی آج کے دو سے تین منٹ پلیے ہمارے کریلے جو ہیں یہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ مکس ہو جائیں گے گل بھی جائیں گے تھوڑے بہت سوفٹ ہو جائیں گے تو فلیم ہم نے اس کی بلکل لو رکھ لی ہے اور اب یہ دو سے تین منٹ کے لیے میں دم پر رکھ دوں گی اس کو چلیں ایوریون یہ دیکھ لیتے ہیں یہ مزید آستہ جو کیمہ کریلے پیاز ہے یہ بن کر ریڈی ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں زبردستی یہ ہماری جو کریلے اور کیمہ کی ریسپی بن کر ریڈی ہوئی ہے ایوریون چلیں تو پھر اس کو دشا اوٹ کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں فائنل لوک تو یہ دیکھیں ایوریون یہ ہم نے نکال لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر جو ہلکا سا جو گارنش کر دیں گے وہ ہم رکھ دیں گے یہ ٹیمارٹر کے سلائزز اور ساتھ ہم اس کے گارنش کر دیتے ہیں یہ ایک دو ہری مچیں تو یہ دیکھیں ایوریون ہمارا مزیدار سا جو ہے کیمہ کریلے پیاس بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ میرے کیمہ کریلے کی پیاس کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اپنے گھر والوں کو یہ ریسپی بنا کر ضرور کھلائیے گا اور اس کا فیڈ بیک آپ مجھے ضرور دیجئے گا میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب تو ضرور کیجئے گا اگلی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ پھر آپ کی قدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ